تیرا بار 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 اسمان ویچھو بیکھنا اسی پہ بیکھنے آو اللہ فرمائے آو کملی والے آو جو دوسرے والے پہ بیکھنے اسی تیرے والے پہ بیکھنے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لا کی بطل المبتقی الصلاة والسلام و لا قائد غر المحجلين و آلہ طیبین الطاہرین و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرہ تقلّب وجہك فی السماء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و امرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبیج یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیم سیدیا رسول اللہ سیدیا حبیب اللہ پڑھ لیجیے سیدیا رحمت للعالمین و علیہ و آلکہ و اصحابک یا سیدیا خاتم نبیجی اجے سکمت راندی و دھیری اجے سکمت راندی و دھیری سکمت راندی و دھیری دا مطلب یار دیا اجے سکمت راندی و دھیری کیوں دل لڑی اداس گھنیری لوں لوں بچ شوق جنگری اجنے نا لائیاں کیوں جھڑیاں اجے مکھتو لاؤ مکھتو لاؤ بردے یمن من بھاوری شکل دکھاو مکھتو لاؤ نالے مکھتو لاؤ مکھتو لاؤ مکھن جھڑی ہم راوا دی سن کریاں اجے سکمت راندی و دھیری کیوں دل لڑی اداس گھنیری لوں لوں بچ شوق جنگری اجنے نا لائیاں کیوں جھڑیاں اللہ رب العزتی حمدو سناتو بات لا تداد ردو سلام بارگاہے سید لمبیہ شفی روز الرزا محبوب کی بریام ارشان دلہا حضور نبی اکرم شفی معظم تاردار بتحا سروری کائنات حضور فخر مرداد بائی سے تخلقی کنا صدر پسم کائنات مصدر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات احمد منتباد نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سروری کنات صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم مدی کریم بارگاہ دیوجہ حضیعہ درود السلام پیش کرنے دے بعد فاضل موتشم زیمت العلماء یادگار اسلام گنجینہ گوھر خیطابت مصدر خیطابت جانے خیطابت مطلب المقام جنب پہ حضرت علام مولانا قریب محمد آصف فریدی صاحب دامت برکاتم ملالیہ فاضل موتشم زیمت العلماء الحافظ القاری موترم المقام جنب حافظ محمد بلال رضا اتاری قادری صاحب دامت برکاتم ملالیہ الحافظ القاری موترم المقام جنب کاری محمد جاویج اختر صاحب دامت برکاتم ملالیہ فاضل موتشم حضرت مولانا امتیاز احمد فریدی صاحب حضور دے اور تمام دیوانے حضور دے پروانے مستانے جتنے بھی بزم دے تشریف فرماؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موترم المقام جنب حاجی محمد اقبال صاحب دامت برکاتم ملالیہ زیدہ شرف زیدہ کمال زیدہ جمال زیدہ جلال آپ دامت برکاتم ملالیہ نے بڑے زوک شوک پیار دینا آج دی بزم سجائی اے آج دی بزم دا سیرہ حاجی اقبال صاحب صاحب اللہ تعالی انہ دی مینہ تنو قبول فرمائے جتنے سنا خان تشریف فرمانے میں سارے تو مادرت خواہ اللہ تعالی تنو بے پناہ برکتان دے آئندہ اڈیڑی اپنی مسجد دی معافل ہوئے گیسی تنو سارے نصورہ آکے انشاءاللہ آج کیوں کہ تنو پتہ راستے سارے لوگ ہو چکے میں خطاب کرنے بیٹا بلکل چھپ کر جو بھئی اترہ انتو آڈیاں سیٹھان چینج کر دینی جو میں عمران خان صاحب کجھ دیکھ دوسری میں تو آڈیاں سیٹھان چینج کر دینی سارے ہندی وزارت چینج چھپ کر بیٹھنے بھی تسی راستے سارے لوگ نے خطاب کرنے بھی پہنچ تو سنا خان جتنے تشریف فرمانے میں مسجد جو بیٹھا میرا دل کر دا خود میں نات بڑی چس نہ سنو دا نات میرا عشق میرے رود غزا نات حضور دی بدح سر آئی تو انشاءاللہ اگری معفل مسجد چھو ہوئے گی تو انشاءاللہ اللہ برکت اتا فرمائی تو اللہ مصحب کی بیٹھے میرا دل کردہ تے میرے تھوڑا ٹائم دیتا کرے پر ڈا ڈا بن لے بیٹھے اللہ برکت اتا فرمائی اچھی میند ماشاءاللہ بچے دی اللہ پچھلے دن پیر صاحب دکول گئے پیر صاحب فرم صاحب 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 چھوٹا بھائی شیر پنجاب خطیب بنے گا میں دو بے فکر ہوگی مینا میند دی لوڑ نیسائیاں فرما دی تا پہ ہو جائے گا اللہ برکت تتا فرمائے مینا یاد اچھی تناصف بھائی میں دو در تیرہ جدو مدری سے آیا نا یا نیا جمعہ مسجد اولی امام نے نواز فریدی صاحب انہوں نے فرمایا جدو پیر صاحب کی بلا تشریف لے بابا جی پیر منزور شاہ صاحب میں بلکل چھوٹا جیسا کوئی موچہ داری نہیں سی بابا جی میں تکریر سنان لی بچہ سا چلا گیا بابا جی میں تکریر سنان لی بابا جی زور سنان تکریر تکریر بابا جی بڑے راضی ہوئے راضی ہوگے فرما چنگا خطیب بنے گا سائن نے اوہ فرما رب تعالی میر بن نکر نکر پاکستان جگہ جگہ تجائی صدقہ بات کال آئی جی سنو ٹائم این آئیت فرماؤ ٹائم کیونکہ ایسی نہیں میں انہوں معذرت کی تھی حضور میں حاضر نہیں ہو سکتا تو برکیف میں قرآن مجید بڑی معروف آئیت پاک بڑی علامہ محمد عاصف فریدی صاحب کی بلانے جی گلدہ تھوڑا جا ٹچ دیتا گلنوں کیونکہ ٹائم نہیں سی انہوں نے چھیڑ کے چھوڑیا میں اس گلنوں اگے چھیڑ نہ لگیا جائے اللہ نے ارشاد فرمایا قدر تقلب آواج ہی کے فج سما اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا کملی والی تحقیق اسی پہ ویکھنے آئیت ازامت نہیں ہو رہی مرسی 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 سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سرور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکہ شریف مدینہ حجرت کر گیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیت المقدس وآل چہرہ کر نماز ادا فرما دی لی نا ای مشرقین راضی ہون دینے کہ کعبہ تے ساڑھے والا یہ نا کعبہ تے ساڑھے والا یہ حضور دلے انور دے شوق اٹھے آ کہ میں اس کعبہ وال مو کر نماز پڑھا جنہ میرے دادا ابراہیم اسماعید نے تمیر کی تا حضور نماز پڑھتے نماز دے کملی والی نے اینج کر چہرہ چکے آ حضور اپنے انداز مطابق میں کون ہو حضور نے اینج کر چہرہ تو سی میرے وال چہرہ کرو تی اچھا بولو سبحان اللہ جنہ محبت میں رات آسف بھئی میرے نال سن گلشن محفوظ کالون آرف روڑ سائی وال رات میرا خطاب سی اس ہی کٹھے گئے تی واپس جد گڑی چھ بیٹھے نا میرے بندے تو آڈے پینڈ دے بولنے نیجی دا کوئی بھی نہیں بولنے بڑی بڑی اچھا بولو سبحان اللہ محبت بھئی میں کولو گالتے نہیں کر رہے بھئی اللہ اللہ برکت عطا فرمائے اے 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 پیار تے تو ہڈا بھی پیار میں حیران ہو نا کہ لوگ کنی سلا نا ما فلو دی خود کہہ رہے سبحان اللہ میرے نبی نے اسمان وال ویخی تی عرض کی تی رب میرا دل کر دائے میرا دل کر دائے میں مکہ شریف وال چیرہ پیر لما بیت اللہ شریف وال چیرہ ویخ لو پیر لما اللہ کریم نے رشاد فرمائے قدر نرے ماشا اللہ تسی بڑا سونا بولے ہو تو میرا دل کر دائے اس تو ڈبل بولو سبحان اللہ ماشا اللہ ان میں دعا کرن لگیا جیرہ میں ہمیشہ کردہ ہو نا یاللہ سار ہیں تو چھتی مدینے جا بھائی 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 میرے سار ہو گیا یاللہ اس تو اچھا بولنے راتی سمیت حضور دا دیدار نصیب ربا موجان لگی یاللہ ایس تو اچھا بول دائے حج اقبال بزم سجان دا صدقہ انو معفل جاگ دیں ماہی دا دیدار نصیب ربا اللہ کریم نے رشاہ فرمائے خود نے رہا تقلب بجی کف سماغ اللہ فرما یا تیرا بار 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 اسمان بجو بکھنا اسی پہ بکھنے آو اللہ فرمائے آو کملی والے آو جب سانے والے پہ بکھنے اسی تیرے والے پہ بکھنے کملی والے آو قد نرا تقلب وجہ کف سماغ تیرا بار بار اسمان دے بچو بکھنا اسی پہ بکھنے آو سونے جب ساڑھے والے پہ بکھنا تیس تیرے والے پہ بکھنے جب ساڑھے والے پہ بکھنے اسی تیرے والے پہ بکھنے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ فرمایا کملی والے اپنے رابط حکم سبر کری جا ساڑھی 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 اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے تیرہ بار بار آسمان دے وچو بکھنا اسی پہ بکھنے اور آج اسی دل چہسرت رکھنے کہ کملی والے دا دیدار ہو جا وزور دی زیارت ہو جا وزور سنت الہی رب خود اپنے محبوب دیدار کردہ آئے سنت الہی کملی والے زیارت ساڑھا بڑا دل کردہ کملی والے آئے بلکہ اسی معاف نہ سجا کے نیا قدیہ قریب آدھے محل یا رسول اللہ قدیہ آئے گریب آئے محل یا رسول اللہ ماز آگ کاجل والے سون آگ ساڑھا صدق یا پوپکر والا دے ساڑھا عدل عمر فروغ والا دے ساڑھی حیاء عثمان گنی والی دے ساڑھا عشق بلال والا دے ساڑھی شجا تو مولا یا لی بالی دے پر کاملی والے آگ کدی آجاؤ 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 تو ہاتھا دے جانا کو جنائے ساڑھا کم بڑھ جانا آگ جام یا مسجد گوسی آگ پینکھ پانچ یال دے بیچ آج ترے یار دی بزم سجا کے بیٹھے آیا لاغ بیٹھے قریبا دے محلے یا رسول اللہ اے حسنین کریمین دلالا سیدہ زہراد بابا تو ہاتھا جانا کو جنگ ساتھا کم بان جانا کو دی یا غریبا دے محلے یا اچھیا کھجے یا رسول اللہ قدی یا غریبا دے محلے یا میرے نبی مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آگے سارے نے اپنے گھر سجا لے گلیاں سجا لے یا جمیں بارہ نبی اللہ والاوے پہلی گلی وے کھو سجی ہوئی حجی صدیق صاحب دی گلی ڈاڈی سونی سجی ہوئی اے دلیاں گلیاں وے کھو سونیاں تو سونیاں ایک دوسرے تو سونیاں اسے ترہ مدینہ والے آنے گلیاں بزار گھر بار سجا لے تیاتھ جوڑ کے کننے قدی یا غریبا دے محلے یا لوگ کی امیر ترین گھر سجا لے اپنے دور دیاں جڑیاں کوٹھیاں چلو ڈاڈی سجا لے اپنے دور دیاں جڑیاں میرے آنے ڈال تیرا جانا کجھ نئی میری کلی اندت ارشناد کریاں کرے میری کلی اندت ارشناد گھر سجا لے اپنے دور دیاں جڑیاں گھر سجا لے اپنے دور دیاں جڑیاں اگلی باری بھی پچھے بھی راڈ لانا ہے تاکہ پچھے بھی بول لانا ہے اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے حضرت ابو انساری نا اپنی کلی سجا کے کلی سجا کے تو باہر کھڑے نے جڑوں کے ارد کر دینے قدیہ غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہگارہ راہو تیرے میں ملے یا رسول اللہ کیونکہ سرور ایک قونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ دی آمد تو پہلا تو باہر ہمیری ایک بادشاہ گزریا سی اس وادی دیوچوں مدینہ شریف دیوچوں اکدہ میں وضاعتنا تو باہر ہمیری والی ساری بات ارد کرانگا بارکہ تو باہر ہمیری اندھے نال کو جو علماء سن بہت سارے علماء نے اتھے نا سٹیک کر لیا کہ اسی ایتھے ہی رہنا ہے تو باہر ہمیری نے پوچھا کہ وجہ کیے انہیں کیا سی پہ ویخنیا اے تھی اللہ دا آخری نبی آن والا ہے تو باہر ہمیری نے ایک خاتک محبت نامہ لکھیا سی تے علماء نے دیتا کہ جدو حضور تشریف لیان چلو تسے سٹیک کر لو تو آڑی رائشگاہ میں تعمیر کرا دے نا تسے سٹیک کر لو پر جدو محمد آوے تے میرا سلام ضرور آکے آجائے او محبت نامہ علماء ویسال فرما گئے او نا دی اولادا ویسال فرما گئے او نسل در نسل نا خات چلدہ چلدہ حضرت ابو عیوب انساری دکول آگیا نبی پاک سرکار اچھا لوکا نے اپنے مڑے گھار سجیا حضور تشریف میں جتو جمعی تقریر چھوڑی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں عوضی آماتی ہو تو گے چھیڑ لگے لیکن میں اے جیڑا عنوان چھیڑ بیٹھا نا انتج میں تھوڑا نکل کے اس سائیڈ والی آ رہے ہیں وہاں میں وعدہ کیتا سی کہ تقریر جتو چھوڑی ہے تو چھوڑی ہے تو چھیڑ لگے اچھا طبہ حمیری خات لے کے چلا گیا علماء نسل در نسل ویسال فرما دے رہے ابو عیوب انساری دکولو خات آگیا جڑا طبہ حمیری نے دیتا سی انہیں سنبھال کے رکھا ہے حضور تشریف لے کے سارے نے پنی ویڑی تھے بنیرے سجائے ارد کر دینے کا عملی والیا تشریف لے کے اور صحیح مسلم دی روایے تھے نبی پاک سر کار جتو مدینہ شریف مکہ تو حجرت کر کے آئے نا تے نوجوان تے بندے مسجد دینے آئے مدینہ شریف دین گلی ہیں چا دوڑ دینے حدیث پاک تے الفاظ نے علامہ صاحب تشریف جنا دونا یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ نہیں 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 اینجنے میں او دو الفاظ بول دے سے یا محمدو میں کہنا یا محمد تو سیاں کہہ جائے یا رسول اللہ اے صحابہ دی سننا تھے نبی پاک مکہ تو مدینہ حجرت کر کے آئے مدینہ دیاں گلیاں چراشہ لگیا آیا ہے تے بول دینے یا محمد شرمانہ نہیں حج چوکے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد سارے ہیں دے تصویران یا محمد نہیں اینہ مٹھا نہیں میں سمجھا کہ میں پینچ پانچہ لے تقریر پہ کرنا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا اللہ جنہیں ہاتھ اٹھے اے ہاتھ بیت اللہ شریف نو ضرور لگ گئے اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے اللہ تو انہوں بے پناہ برکت عطا فرمائے تو ہاتھا زوک ویک کے نا زبان تو بغیر دیلو دعا ماں نکل دیں گانے گا اچھا صحابہ انجھ کر کے دور دینے تھے حضور دے آمن دا نا جشن بنایا جا رہا اور نبی پاک سرکار نے نا جتو سارے آن نے سونے ساڑے لیا ہو ساڑے لیا ہو ساڑے آل لیا ہو نبی پاک نے نا کی کام کی تا حضور نے اپنی اونٹنی دی مہار چھوڑ دیتی فرمایا میری اونٹنی ان پتہ ہے کتھے جا رہے ہیں اتیا کے میرے شیخ کامل سلطان الاولیاء فقر اولیاء تاجدار اولیاء تاجدار ساہیوال حضور سیدی وسن عدی حضور کی بلا بابا جی پیر ابود نصر منظور ہے مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نبور اللہ مرکدہو آپ علی رحمہ بڑے پیار دی گل کر دے سن اے میں انہ دی پڑی نہیں زبان چو سنی ہیں آپ فرما دے ہون دے سن اچھا ہون حضور دی اونٹنی حضور دی ڈاچینو کی میں پتا چل گیا جانور سی نا حضور دی پر حیسی جانور انہوں کی میں پتا لگیا بابا جی فرما دے دو گلانے یا تے اے مننا پوے گا کہ اوس ڈاچی تے غیب دان نبی بیٹھا سی تے ڈاچینو پتا لگیا میں کدر جانا ہے غیب جاننا نالا جدو او دی پشت تے بیٹھا تے نسبت ہو گئی تے انہوں پتا لگیا میں کدر جانا بابا جی فرما دے چلو اے نامنو تے اے تے مننا پوے گانا کہ حضور دیاں ڈاچی دیاں واگاں پکڑ کے اگے اگے جبریل پہ ٹردہ سی ہے اگے اگے جبریل مہاڑاں پکڑ کے ٹردہ پہ آ سرور اکانین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف علیہ کے آ رہے تے اے تے اب وہ یوں بن ساری کھڑے نے تے کندر قدیہ غریبان دے محلے قدیہ غریبان دے محلے کملی والے تشریف لے کے آگے پتا چلی آگ کملی والا آگ مکہ بعد چاہے مکہ چوی زکر پہلے موجود مدینہ باد چاہے زکر پہلے موجود میں زکر کر کے دست دے نا نبی پاک حضرت ابو ایوب انساری تے گھر تشریف لے کے آگے نبی پاک سرکار جدو آگے بیٹھے ابو ایوب انساری سامنے کھڑے نے تے حضور فرمان نے لیا ساڑا خات آئے 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 لیا ساڑا خات جڑا نسل در نسل پچل دا پہ آو دا ہے او طبا ہمیری والا خات لیا جس پاس سے بھی ٹور جائے کہ پڑ دے ماں تو سی سبحان اللہ پڑ دے ہو تے شائر کہنا جس پاسے بیٹھے ابو ایوب انساری سامنے کھڑے سرکار نظر رکھ دے بیٹھے میں مدیلے بچے دو جگدی خبر رکھے آئے باہ دے چھ زکر پہلے موجود حضور دا زکر پہلے موجود اور قرآن مجید دے بچے جگہ جگہ تے کملی والے دا زکر موجود اللہ نے قرآن مجید اپنے ماہی تے نادل کیتا آج اسی حضور نو نہیں ویکھے آ اسی حضور نو نہیں ویکھے آ دل تے کر دے نا کملی والیا کدے نظری آو نا سونے آ کدے تے تشریف لیا آو نا کدے سوفنے چاہے آجاو ساڑی کلی واسپا وے اسی چلو ظاہری طور دے ویکھا دے نا پر اللہ نے اپنے ماہی تے قرآن ایسا نادل کیتا آج تو دے میں قرآن پڑھ کے وے خلویے سارا قرآن کملی والے دینا حضور دے حد دا زکر قرآن حضور دے پیر دا زکر قرآن حضور دے تور دا زکر قرآن حضور دے بولی دا زکر قرآن حضور دے اکھ دا زکر قرآن حضور دے والا دا زکر قرآن حضور دے کند دا زکر قرآن حضور دے سینے دا زکر قرآن حضور دے مدینے دا زکر قرآن حضور دے اچنگا دا زکر قرآن حضور دے غزوان دا زکر قرآن کملی والے دی امت دا زکر قرآن ختم نبوفت دا زکر قرآن یار دے باپ دا زکر قرآن اللہ فرمایا چلو تسی میرا یار دنیوے کھیا قرآن پڑھ کے بے خلاؤں جڑیوی صورت پڑھو گے ویچ صورت محمد دی نظریہ میں محمد دی نظریہ میں جڑیوی صورت مرضی پڑھ کے بے خلاؤں جڑیوی صورت محمد دی نظر آوے گی آو پھر چھوڑی گلنو چھیڑ لویے صورت محمد دی نظر آوے گی میرے نبی دنیا تے جلوہ گری ہوئی آفدی سیدہ آمینہ کینات حضرت آمینہ نے حضور نووکھیا اور ابتدائی دن دینا دی وچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ محترم آمینہ کینات حضرت آمینہ نے حضور نووکھ پیلایا اس تو بعد بنو ساد کبیلا دی وچو وادی العتیق دی وچو حضرت حلیمہ سادیہ مکسیرت دی کتاب اچھ پڑھیا کہ دس آورتان دنال دس دائیاں دنال نکلیا آپ آ رہی ہیں نمکہ بل دائیاں ربی اور خریف ادونو موسمان دی وچہ آیاں کر دیا سن بچے لین دی واس دے ای ربی والیاں دائیاں جدو نکلیاں ناتے حضرت حلیمہ سادیہ آپ بھی نال لیں اونٹنی مٹھی اور ایک سیرت دی کتاب اچھ پڑھیا کہ ایک دراز گوش ایک گدھا سی تھی ایک اونٹنی سی دو چیزان سن اونٹنی دو دنی دن دی حضرت حلیمہ سادیہ تا بیٹا عبداللہ نامے او بھی اکثر بیمار رہن دا کہ اونو دو دو بھی پین واسطہ نہیں ملے تا حضرت حلیمہ سادیہ آپ دی شاہتی مبارک دو دنی موجود بوکھ دی وجہ تو کھان واسطے چیزان نہیں سن غریب سرنا تی اونٹنی مٹھو دنی دنی پریشان حال لیں تی مکہ والا آ رہے ہیں تی ساریاں دائیاں اگے نکل گئی یا تی حضرت حلیمہ سادیہ پیچھے آیاں تی رواج ایسے ہی کہ دائیاں آکے نہ بیٹاللہ دے ترو دیوار دے ویچ بیٹھ جانتے ہیں جن لوڑ ہوندی سے لے جانتا سی حضور دے دادا جی تشریف لے کے آئے ہیں آپ تشریف لے کے آئیتیں آواز دیتی بھی کوئی دائی ہے حضرت حلیمہ سادیہ نا کھڑیاں ہو گئے انتے کہنے لگئے ہیں بابا جی میں دائیاں انہیں اوستو پہلے رات دا بیلہ تی حضرت حلیمہ سادیہ پیچھے دیاں بچے تے ساریاں دائیاں لے گئے ہیں مینوں تے بچہ میرے نہیں کوئی نہیں حضرت سیدہ حلیمہ نے روکے بیت اللہ نے پردے پھڑ لے ترو گرد کی دیا اللہ میں بڑی گریب مکھا دے لال میری اٹڑی دا بچہ بھی مر گیا ہے یا اللہ میرا خامد بیمار ہے میرا بیٹا بھی بیمار ہے پین باست دو دی بھی کوئی نہیں روکے ارد کر دیاں یا اللہ میں بڑی گریب اپنی رحمت ایک قدرہ ہو میری گو دیو چھواد اوازنی حلیمہ تو ایک قدرہ پہی منگلی ہے اسا دو جہال نہ دی رحمت بلکہ ہر جہال دی رحمت تینو دیر دا پروگرام بڑھا لے آئے اسا دے ساریاں رحمت اٹھے انہوں دے اندھا پروگرام بڑھا لے حلیمہ سادیہ بابے انہوں بکھا تے دوڑ کے کہن دی نے بابا میدائیاں تے آپ نے فرمایا آجا میرے نال پر حلیمہ یاد رکھی میرا پوترہ یتیمیں انہوں دے والدہ وصال ہو گیا ہے تے حضرت حلیمہ کہن دی نے بابا تو ہڑا پوترہ پالاں گی کی دے وہ گے تے بابا جی فرما دی نے آتے سایی بیٹھ کے گل کر لینے حضرت حلیمہ سادیہ فرما دی نے میں حضور دے حضور دے دادا جی دے پچھے پچھے ٹوری نہ جیویں جیویں اوٹ جاوانا پچھے پچھے میں جاوانا مڑ دی جاوانا چل دی جاوانا ایک موڑ آپ دے دادا جی نے مڑے آنا ایک گھرنوں میں بکھیا گھر دے وچھو جیویں نور دیا لاتاں بھی یہاں نکل دیاں سارے بولو ماشاءاللہ اللہ تنو بے بنام برکتان دے بے بے حضرت حلیمہ سادیہ فرما دیا نے جدو بابا اسے گھر دے وچھ داخل ہو گیا یہ بکھے سارا ویڈا نور انہوں نے نور دے انہیں چو خیال پہ آوے یہ نور کی تو آگیا میں انہیں کر کے بکھے آتے اس سارا نور حاجی اکبال صاحب ایک پنگوڑے دے وچھو پہ نکل دے حاجی صدیق صاحب حضرت حلیمہ سادیہ سوچ دیا نے جن دے ویڈے دا اے حالی انہیں چہرے دا پھر کی حال ہو گا انہوں نے کنڈی نہ کنڈی رالگی جڑے چہرے نو رابو بے خدا آئے او چہرہ جڑے چہرے نو رابو بے خدا آئے تے حضرت حلیمہ فرما دی گھنے نہیں آمینہ تیرا پتر تے میں پالا گی کی دیویں گی حضرت حلیمہ سادیہ دے گل سون کے سید آمینہ فرما دے نہیں حلیمہ اب پہلے میرا شہزادہ ذرا ویکھتے سئی ویکھتے سئی آئے آئے ویکھتے سئی حضرت حلیمہ سادیہ فرما دین میں آئے ستاہ ستاہ چل دی چل دینا قریب آئی حضور دا نوری جھولا پہ جھول دائے فرشتے پہ جھولان دینے سیدہ حلیمہ سادیہ قریب آئیا تے آکے دن اینڈ کر کے اڈیک لاکے جھولن روکیا تے نبی پاک سرکار دے چہرے تجدو کمبل ہٹایا نا حضرت مالی ماں فرما دیا لے میں تے دل پھڑ کے بے گئی عرض کی تھی اللہ ایڈہ سونا بڑھائی ایڈہ سونا بڑھائی میراج والی رات ہے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے حضور نو بکھا نا تے ٹک ٹکی لاکے بکھی جا رہے بکھی جا رہے تے حضور فرما دینے یوسف او کی بکھا نا ہے تے علماء فرما دینے یوسف علیہ السلام بکے کہن دینے سون یا انہو بکھی جا رہے بکھا نا ہے بکھا نا ہے ایڈہ سونا بڑھائی سلات و سلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ سلات و سلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابی یا سیدیہ خاتم النبی جین نماز دی وجہ پریشانت نہیں ہوگی تو انہوں اپنے شیڈول دے پتا ہے نا انشاءاللہ تعالی میں ادھا گھنٹہ بات اٹھ بجے میں نکلنا ہے خطابی سوا گھنٹہ ہو جائے گا آسف بھئی انشاءاللہ پچھلی معافہ دیتا نا جماعت بھی کروان گے درود و سلام اور دعا سارا رہے انشاءاللہ سنبھال لے میں نے اجازت دے دے ہوگی منگل والا دینا منگل آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی حاجی محمد عاشق صاحب خاجہ صاحب دکھا رہے جیتے دکان ہیں شہدیس بزار ہیں چیئے دیکھ پروگر لڑکیاں لے سکول دیکھو منگل والے دینی شاہدوباد پروگرام ہیں انشاءاللہ میرا خطاب ہوئے گا آوگے بھئی میں پہلے سائی بھی آنا کر لیں تو انہوں پہلے دست دینا جمعیت دستے بھی آوگے اور محفل دا پہلے محفل دے میں دست دینا بھی اتھے میں تقریر کر کے سید آلے جانے اس دن تے تقریر ویلے نا شروع ہو جانے گے تے ویلے نلوتھے بھی آ جائے انشاءاللہ اشاءاللہ مال تو فوراں بعد ایک نات اور ایک نات تو فوراں بعد خطاب اور میں خطاب کر کے اس دن سید آلے جانے آج دی طرح یہ مسروفیت اس طرح دیانے تو ٹائم کیوں کہ پہلے دے فکس ہوں دے میں ٹائم دے بھی چھو پھر کڑ کے دے دوہاڑے واسطے ضرور حاضر ہو جانا بھی کار پہلے ہے اللہ تعالیٰ برکتہ تا فرمائے تقریر ہو تو شروع کر لیے بھئی تو سبحان اللہ تو شروع کرو پھر میں بات ارد کر رہا حضرتی یوسف علیہ السلام وکھی جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو انج ویخ دینے علماء فرمان دینے یوسف علیہ السلام انج کر کے ویخ دے کیوں نہ آدھے حسن تے نازی بڑھا سیں انجھے شارحین نے ایک محبت دیگا لکھی علماء فرمان دینے کہ دے حضرتی یوسف علیہ السلام نے شیشہ ویخیا تے جی شیشہ ویخ کے کہنے ایڈا سونا تمہیں کہ دے وکے ہیں تے کڑا مہنگا وکے ہیں کہ دے وکے ہیں تے کڑا مہنگا وکے ہیں پھر جدو وکے نا جدو وکے نا اللہ را بلی عزت نے کھوٹے سکھیان دے پاوی کا دیتا کھوٹے سکھیان دے پاوی کا دیتا عدرت پیر وارسیاں نے فروایا وارسا مان نا کری وارسا دا رب پہ وارس کر وار دائی اللہ دسیاں کدے مان نا کرے آجے میں کھوٹے سکھیان دے پاوی کا دینا اے ہی گالے نا ایک دے حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچیا سی میرے اینے پر آنے اینے پر آنے میں نو دنیا تے ویل کوئی نہیں اللہ تعالی نے اونا بھائیاں دے ہتھو کھوو اچھے سٹھا کے دس دیتا ہو یوسف توقل جدو بھی کری اللہ تے کر رہی دائے ہیں برو ساوس اللہ تے کر میں حضرت یوسف علیہ السلام اے جی تھے پہلے میں جو ہاں پڑھانا سی اجرا شہر دے ویچھے او بھی بس کھن دے کھن دے رہے گئے بکاری صاحب صاحب حضرت یوسف علیہ السلام سناؤ یوسف علیہ السلام سناؤ کیونکہ پروسیڈر لمحہ ایک دو جمعہ دیتا گال نہیں دیتا مہینے لگنے نے میں بس ہوتے سناؤ ہی نہ سکے شروع کر دیا کر دیا اینڈی ہو گئی تے ہی تھی آکے شروع ہو گئے انشاءاللہ تھے میں کوئی ترتیب بنانے یا نا جی میں کوئی مخصوص ایام گزر دینے جنہ دینا دے ویچھے مخصوص انوانات جی میں ربیل اول ہو گیا ربیل اول ہو گیا اور ربیل ثانی کے یاری شریف دا مہینہ آ رہے ہیں اے جی میں کھلا جا ٹیم میلے ہیں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام دنڈر ٹیل جو میں سنا مانگا عدرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کیوں کہ سنے بڑے سن تے آج حضور نو ویکھ رہے حضور نو ویکھ رہے تے بڑی حیرانگی نو ویکھ دیکھے ہونا پہلے اپنے حسن تے ناز ہی بڑا سی مان ہی بڑا سی تے کہہ دے سنے کہ شاید میرے ورگہ سونا تے ہونا ہی کوئی نہیں تے دنیاوی اعتبار نو سوچ دینے حضور تو بعد پھر سونے حضرت یوسف علیہ السلام سن تے کہہ دے ہونے کہ بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا ایک کل جہانہ نالا پر نہیں زیادہ ایک قیمت میری اکا تیری ازل فانا میرے نبی دا حسن تے حضرت حلیمہ سادیہ ویکھی جا رہی ہے میں سجھے خبے نکل کے ہٹھ کے اتھے آ جانا نا تو سی واپسے تھی رہا کرو چا بولیا کرو سبحان اللہ ایک دن نا میرے تو بڑے بھائی ایتھے آن دے بھی ہندے نے افتخار بھائی او میرے نال اکثر ڈرائیو تے ہندے نے ایسا سال تے گو میں میں تے ہاں ایتھو جاوا یا کرو کدے دور جانا ہوئے تے او اکثر جان دے لیکن ایسا باری تے میں اپنا ڈرائیور بھی خود دا ہاں تے آدھا سیکٹری بھی آ پاں تے خطی بھی آ پاں اے تین تین باہر نے چلو اللہ برکت اتا فرمائے اندھی میرے بانی اندھی اتائے اے وی اچھا او جدو میرے نال ڈرائیوری تے جان دے ایک دے کہن دے کہ سر فراز بھائی بڑا عجیب ذہن ہے تے رہا بڑا کمال ہے میں کہ کی ہو جائے کہتا ہے میں سننا ہاں بھی ایک باری تو پورے کلچ بھی کھلار دینا ہے پھر ایک سیڑ تو چھو بڑا شروع کر دینا ہے تے پھول دا نہیں ہے ایک ایک چیز نو پیچھے سمیٹ دا تے بند کر دا ہونا ہے بسے رب دیت آئے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ حضور دا چیرہ ویخ دیانے پہیا چیرہ ویخ دیانے پہیا تے شاعر نے ترجمان نہیں فرمائی سنا دے وہاں بھئی پڑ دے یہ بلال بھئی پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج والے ایک ماری تسی بھی اچھوک کے بولے آجے سبحان اللہ تسی ان ان ویخ کے بولو سبحان اللہ عدرت علیمہ سادیہ نے ویخ کے عرد کر دیانے جی کردہ سونیا ہر ویلے تنگود سلا کے میں تقدیر ہوا لو لو میرا اکھ بڑ جاوے بہت آج نہ میں اس اکھ دی روا حضرت سیدہ حلیمہ کیونکہ دائی نے بڑے بڑے بچے پا لے مصومی صاحب آج جدو حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ نے کب نہیں والے لو بکیا تے بے کے گیندین سرکار جیا سونا مولا علی فرمان دن کل کماری لیلہ تلبدری لم ارا کب لہو ولا بعدہو مثلہو کملی والے آ تُو ہاتے ورگا سونا نا پہلے بے کھی آئے نا پادے جوے کھڑا سرکار جیا سونا آئے آئے نا یونا خلکتا مبرعہ من کل عائبہ انہ کہاں کدھ خلکتا کمات شا سرکار جیا سونا آئے آئے نا یونا انجابر ابن خمرا فہِ دا ہوا احسن 27ока رضی家 سنا آئے آئے نای نانا واللیل ایلا سجاع ترجمائی بن گا سرکار جیا سہوڑا آئے آئے لائیوڑا سرکار جیا سہوڑا آئے آئے لائیوڑا نہ رب نے بنایا آئے نہ رب نے بنایا اللہ بھی کملی والے نے بنایا کے فرما تیرے مخدی قصے میں تیرے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں حضرت حسان نے آکھ ہے سینا خلکتا مبرعا من کل عیب کہ انہ کا قد خلکتا کما تشا کملی والیاتوانو وے کے حسانو انج لگدہ جمی رابطوانو پوچھ پوچھ کے بناو دا رہا ہے کمان تشاہ جی میں تو عدی مرضی بن گئی اللہ تو انہوں انج بناو دا رہا اچھا سونو بات حضرت حلیمہ سادیہ اگر میں ایتھے انہوں روک کے لگیا رہا ہاں کہ حلیمہ سادیہ حضور نے بیکھی جانے گالہ بڑی لمبی ہو جانی ہے بھئی اے ساری تقریریں سے گالتیں ہو سکتی ہے لیکن میں اگے ٹرنا چلنا حالی تے گالے چھیڑی یہ جتوں میں چھوڑی سے عدرت سیدہ حلیمہ سادیہ حضور تا چیرہ بیکھیا عدرت یامینہ فرما لگی انہوں نے حلیمہ مگلے ہڑ کی مگلائی میرا لال بیکھنے آئی عدرت حلیمہ کیل لگیا انہوں نے تیرا مال نہیں چاہیدہ تیرا لال چاہیدہ سیدہ حلیمہ سادیہ سیدہ حلیمہ سادیہ جدو آپ الویدہ ہون لگیا ایک رویہ دے مطابق تین دے حضور تی حلیمہ سادیہ بککہ شہر چرہیا پہلے اونٹنی دو دنی سی دین دی عدرت سیدہ حلیمہ سادیہ پوک دی وجہ تو آپ دی چاہتی مبارک دو دنی موجود پر جدو حضور تشریف لیکن سیدہ حلیمہ نے کملی والے نے لائیا سینے تی حضور نے دو دو پیلان لگیا تی دو دھ آ گیا تی میرے نبی اور علماء فرماندے نے سجی سائیڈ والے حضرت محمد مصطفیٰ صلوارے کونین صلی اللہ علیہ وسلم حبیبے کی بریانے دو دو پی لیا تی آپ فرماندے نے بیٹا کبھی سائیڈ والے بھی پی لے تی حضور نہیں پیتا حضور نے دستیا میں عدل کرن آیا ماں میں انصاف کرن آیا میں انصاف کرن آیا میں اپنا حق پی لے او میرے ویر عبداللہ دہ حصہ او میرے ویر عبداللہ دہ حق دو دنا بچے حضور فی دھ دھ پی لیا حضور پی لیا شہاری رات حضرت حلیمہ سا دی آتے حارے سے سون دے نہیں سن میں کتابیچ پڑھے کی وجہ ہے ساری رات پھوکھ دی وجہ تو عبداللہ رون دے سن حضرت حلیمہ دے بیٹے رون دے سن تے نین دے ڈسٹرب ہو جاندی سی رون دی وجہ تو اج جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لے لیا نا حضرت حلیمہ سا دیا نے او ڈاچی دا بھی دو دھ آ گیا تھان پار گیا دو 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 لیا حضرت حلیمہ میں راج کے پیتا تے حارس میں راج کے پیتا نبی کریم آ گیا تے خیرہ آ گیا برکتا آ گیا برکتا آ گیا اج کہہ دنیا جدر بھی نبی جی نگاہ کی تجاوے جدر بھی نبی جی نگاہ کی تجاوے او در رحمتہ دی گھٹا کی تجاوے اے تے نبی پاک سرکار دے آن دے نال ڈاچی دے تھنہ چندو دایا سینہ ایک اور روایت ارد کر دے ماں اسے انوان تے ممکن ہے تسی میری زبانے پہلے سنی ہووے جدو نبی کریم مکہ شریف تو مدیدنا جا رہے سننا صدیق اکبر حضور دے نال نے راستے دے وچ حضور نو پوکھ لگی تے حضور فرمان نے ابو بکر جی مدینہ دے مدینہ شریف دے تاجدار جی حضور میری نبی نے ارشاد فرمائے بھئی پتا کر کچھ کھان پیننو مل جاوے تے حضرت ابو بکر صدیق نو دور ویکھیا تے ایکو کلی نظر آئی کلی نظر آئی او کلی دے قریب ابو بکر صدیق اے حضور آئی بوا کھڑکا جا وڈیری جی مائی آئی نا تے ابو بکر صدیق فرمان نے کچھ کھان واسطے ہے تے مائی تے حضور دا تے ابو بکر صدیق دا چی رہی ویکھے جا رہی تے ویکھے کہن دی ایڈیاں سونیاں شکلان والے ہو ایڈے سونے چہرے والے ہو ایڈے سونے مکھڑے والے ہو سونے تے بڑے ہو دل کر دا ہے تو ہڈے تو جانویں کربان کا نا پر کھلان واسطے چیز کوئی نہیں سرور آلم نے بیٹھ دے بچھوکیا نا تے ایک بکری کھڑی گے ایک بکری کھڑی گے حضور فرمان دے نے ابو بکر ویکھ یار ویکھ یار بکری وی گھر کھڑی گے بکری گھر کھڑی گے تے کہن دی کھلان واسطے چیز کوئی نہیں تے مائی کھن لگی کملی والے آ وے سونے آ ہائے ہائے بکری تے وڈے رئیے بیمارے اے دودھ ہی نہیں دیں دی میرا شوہر بکرییاں لے کے جانتا ہے نا تے اے بیٹھ ہی رہن دی گے اے بیٹھ ہی رہن دی اندے کھل اٹھے ہی نہیں جانتا اے بیٹھ ہی رہن دی گے اے بیٹھ ہی رہن دی گے اے اڈیک دے رہنے کری ساب طرح دلانتے میں سکھاں پیسے کھڑے کھڑے ہو کے پھر آئی گئے نہیں سارے نا ساٹھ دے اللہ برکت اطاف فرمائے ماشاءاللہ 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 تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ دن برکت اطاف فرمائے کدے کدے غصہ پٹھا ہوئی پہ جانتا جی رات میں اے بچے ہو کری ساب تسینا درمیان بیٹھ جائے میرا دل تے نہیں کردت لیکن اے تواڑے بیٹھن دی وجہ تو سکون کر جانگے بلال پتر تو ہے میرا بیلی پر تانگ کی تھی کھڑے ہون جیڑا بول لینا وہ دوبارہ پھر ہون دی بول لی باند ہو جائے میں بچے ہم تو سوڑا نہیں پیند آوئی میں نے بچے بڑے پیارے لگ دینے اے تو اسے ویکھ دے یوں میرا بچے نہ بڑا پیارے جیڑے گھارے چاہ بچے نہ ہون گھار دے گھاری ویران ہو جاندی اللہ اے دکھ کیسے نہ بھی کھاوے مگر اے ڈسٹرب کر دینے میں اس وجہ تو کہہ رہے ہیں رات لیٹ جگہ تے خطاب کرن گئے میں ٹائم ذرا لیٹ ملیا تھے میں تقریر لمبی نہ کی تھی میں تقریبا کوئی پونہ گھنٹہ پنجا یا پچونجا میں تقریر کی تھی وہ ایک بندہ پیسے رکھی کھڑا سبی کاری صاحب تے سٹھنے نے میں کھڑا ہوگے تقریر ختم کر کے وہ میری تقریر موک گئے وہ پھر بھی پیسے سٹی جاوے میں سلام میں چھڑا ہو پیسے سٹی جاوے اے میں گالے علامہ صاحب اے غصہ کی دیکھ دینا اے پٹھا ہوئی پہ جاندہ جائے تے رہی صاحب بزارہ کہیں دے نا رہییں کل مکدنی اللہ برکتہ افشاللہ نائی مکدن بھئی اللہ تانگ دستی تو پناہ نسی فرمائے بہت بڑا ایمتحان ہوندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ایسی کہ روگناں ویچو روگ جڈا ڈھا جس دا نام غریبی کانڈ والا کے لنگ جاندے رشتہ دار قریبی اے ویلہ جندے تے آیا ہوئے انہوں پتہ ہوندے بڑا اوکھا ویلہ بڑی اوکھی گھاٹی ہوندی یہ بڑا بڑا دکھ ہوندہ جب انسان کسی سامنے گل کر سکدہ بھی نہیں لیکن واس بھی نہیں چلدہ ہوندہ اللہ تعالیٰ تانگ دستی تو پناہ نسی فرمائے تو اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائے گل کی تھی سی بھئی ہے بھی یاد ہے ماشاءاللہ اللہ برکت اتا فرمائے یاد سی میں نوں میں کیا بھی بیخی بھی لوی بھی کنوں کینوں پیچھلا سبق یاد ہے میرے نبی نے فرمایا کہ بیخلے بکری کھڑی گئے تھے کہن دی چیز کوئی دیں تبائی کہن لگی بھی سونے یہاں ایدود نہیں دیں دی مازاگ دیکھا جلوالیا میرا شعور بکریاں لے کے اویس بھئی جا رہے ہو اوہ نا جا 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 میرے تو آگے نا بڑا پیار ہے تو سٹو روپے ہو بھئی اللہ خیر کرے بھئی تو سہی جانا سی بھئی آگے دی ہون تو سی بولو سبحان اللہ میرا بڑا پیار ہے بھی اویس بھئی جن اللہ انہوں نے بیپر بنا برکت اتا فرمائے اور بکری بیٹھے گئے تو حضور فرما دن بیخلے بکری بیٹھے تھی کہن دی چیز کوئی نہیں تھی مائی ارد کر دیں کملی والیا بھئی سونے چہرے والیا یہ دودھ نہیں دیں دی میرا شاور بکریان لے جان دے اندھے کل تھی اٹھے ابھی نہیں جان دا تو حضور ارشاد فرما دے تیری اجازت تو بھئی تو کمیں اسی دودھ لیلویے بولو 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 سبحان اللہ اسی دودھ لیلویے بکری بیٹھی ہوئی ہے مائی کین لگی بھئی سونے ابھی مازاگ دے کاجل والیا بھئی سونے چہرے والیا بھئی سونے چہرے والیا یہ نے اٹھنا ہی نہیں تو حضور فرما دے نے ابو بکر مائی نوہ سائیڈ تے ہوئی دے وی اجازت اسی دودھ لیلو مانگے تو ابو بکر کہن دے نے ماں تو اجازت تے دے تو مائی کین لگی مہینوں کی لگے لیلو بھئی دودھ دانو دین دی گے تے دانو بکری دودھ دین دی گے تے لیلو انو مائی سائیڈ تے ہٹی نا میرے والو بکیا جے حضور نے انج کر کے بکری والی اشارہ کیتا تے بکری جدو بول دی میں کر کے بول دی بکری کہن دی میں تے میرے نبی نے انج کر کے اشارہ کیتا بکری کر دی وے سونے ہم میں بندی سی سبحان اللہ بیسے پی گئے ہو چھوٹا جا بچہ تک کانتی ہاتھ رکھ کے کہن دا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ برکتہ تا فرمائے جی اے بھئی ازاوکی اسی اے لیلی تربیتی اگلیاں نسلہ نوی دے کے جانا ہے اے اپنیاں نسلہ نوی حضور دے ذکر اور حضور دے معفل دا تقدس اور شان اور ولولہ اے جوش اسی انشاءاللہ نسلہ نو دے کے جانا ہے اے بچے انو جدو بول دا بیکھنا ماں گلہ کر دے لیں سبحان اللہ بول دے تے شوق نو سون دے پھر میرا سینہ چوڑا ہو جانا ہے کہ الحمدللہ حضور دے حسن دے تعریفہ سی ٹھیک پہ کر دے سروری قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی اے در آتے بکری ارد کر دی بے سونیاں میں حضور فرما دے لیں ہاں تو ان بکری نو پتا سی میرے کلتے اٹھیا جاندہ ہی نہیں حضور نے پھر اج کر کے اشارہ کی تا بکری ارد کر دی بے سونیاں میں حضور فرما دے لیں حضور اج کر کے اشارہ کر دے لیں بکری ارد کر دی بے سونیاں میں حضور فرما دے لیں ہاں تو بکری کل اٹھیا نہیں جاندہ تے بکری نو کے ارد کر دی میں کو جی بے سونیاں میں کو جی میں کو جی بے تُو سب تُو سوڑا میں کو جی بے آزوٹو سب روک ارد کر دی بے میں کو جی میرا دل پر سوڑا میں کی میں سلا اے باواں اوہ ویڑے میرے اے وڑتا ناگی پہی لکھ وسیلے باواں ہونا میں سوڑی تے لانکھو جی پل لے میں کی میں یار ہے مناواں ہوئی یہ فکر ہے رہ سی پا ہو کہ تیروں دینا مرے مرے جا ہاں ہاں بکری ارد کر دی وے سوڑیا میں ہاں 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 بکری ارد کر دی وے سوڑیا میں ہاں حضور فرماتے ہیں تو انہوں بکری نہیں سے پتہ نہیں اٹھیا جانا انہوں پتہ نہیں تے حضور اشارہ کر دیں تے بکری اپنے وجود والے اشارہ کر کے ارد کر دی وے سوڑیاں ماریاں غریب ہیں اٹھیا تے جانا ہی نہیں حضور سرورِ عالم نا ویڑے دے وے تشریف لے کے آئے سرد یہ کتاب بانچاندہ ہے نبی کریم نے بکری دین کر کے کمر تے ہاتھ پھی رہا بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی بکری کھڑی ہو گئی تے نبی کریم سروری کونے صلی اللہ علیہ وسلم لے نا بکری دے تھنا تے ہاتھ لگایا دودھ آ گیا اے جی میں ڈاچی دے تھنا چا دودھ آ گیا بکری دے تھنا چا دودھ آ گیا آ گیا حضور فرمان دے نے ابوبکر مگاو برتن اے تے علماء بڑی پیار دیگا لے فرمان دے علماء فرمان دے نے مائی ساریاں تو پہلے تھالی لے کے آئی لیکن نا کو دودھ دے لے گئی حضور نے دودھ بھر گئی ڈول آیا بھر گیا دیکھ جی بھر گئی برتن آئی جا رہے حضور بھری جا رہے میرے نبی دا فرمانے ممبری اللہ حوضی حضور نے ارشاد فرمایا میرا ممبر حوضی کو سرتے بے میرا ممبر حوضی کو سرتے بے حوضی کو سرتے بے علماء نے محبت دے گا لے لکھی علماء فرمان دے اگر زمین تے قدم لگ جان حضرت اسماعیل علیہ السلام دے تے زم زم نکل دائے کملی والے دے قدم لگ جان تے ہو دے کو سر وان جانتا ہے نبی کریم نے اس بکری دے تھنہ دا کنکشن ہو دے کو سر دے نالی جوڑ دیتا حضور دو 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 ہی جا رہے دو آیا جا رہے تے دو برتن آنے بند ہو گئے حضور فرما دے اے توجہ نا جملہ سنیا جی تے سن کے زبان اللہ پھر بول لیا جی حضور فرما دے ابو بکر منگا برتن ابو بکر کہن لگے اما برتن تے لیا تے مائی کہن لگی سونیاں کتھو لے کیا ماں سارے بانڈے ہی موک گئے نے سارے بانڈے تے دو دن آل بھار گئے نے کملی والے آکی تو برتن لے کیا ماں سروری کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس بکری دا کنکشن ہو دے کو سر نال جوڑ دیتا نا انہیں گالنوں اتھو چھاڑ کے آٹے آبی کے پوری کر دے ماں پوری کر آن اچھا نبی پاک سروری کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دن نوش فرمایا ابو بکر صدیق نے دو دن نوش فرمایا حضورتے چلے گئے شام دا ویلہ تے صوفیالے نا اس مائی دا نام ام معابد لکھا ہے سیرت دیا کتاب بچے ام معابد ہے اچھا اے ام معابد جس ویلے نا جس ویلے ام معابد ہے اور جڑے سیرت نگارنے نا انہیں لکھا کہ حضور دے حسن دی طریف بیان کیتی یا حضرت ام معابد نے کیتی یا مولا علی نے کیتی ہے سارے نے طریف تک کیتی ہے پر انہ دا طریف کرنا کمال ہی کمال سی ہے حضرت ام معابد آپ نے حضور دے حسن بیکھے آنا پھر تے بیان بڑا کمال کیتا ہے اچھا سنو بات جدو شام دا ویلہ ہویا تے ابو معابد بکریاں چار کے آیا تے انہیں خوشبوس ہوں گئی تے کہنے لگا آج کوئی آیا تے نہیں سی انہا کہا جی آیا سی کون آیا سی آیا سی جیس عرب ویچوں ایک کالیاں ذلفان والا دو گھڑیاں ٹھہرے ہی تے کر گیا نور ہو جالا دو گھڑیاں ٹھہرے ہی تے کر گیا ہی نور ہو جالا تے ابو معابد کہنے او دا نام کیسی انہیں معابد نے سوچیا جی نام نانا دسیا تے مینا مارے گا تے آدھے کوئی نعرہ کھلے نیا تے کہنے لگیو تے انہوں نہیں پتا ساڑھے گھر آج مبارک آیا سی دعا کریا کرو کدھے مبارک ساڑھے گھر بھی آ جاوے ساڑھے گھر آج مبارک آیا سی تے ابو معابد کہنے پھر میں انہوں کیوں نہیں بھولایا انہوں میں معابد کہنے لگی میں تے بس ویخدی رہ گئیاں ویخدی رہ گئیاں تے انہیں کیا قیمے دا سی انہوں نے سنا دے وہاں سنا دے وہاں بھئی اور میں انہوں یاد آگئے ایک جمعہ تے میں حدیث پاک بیان کیتی سی تے حاجی محمد صدیق صاحب نے فرمایا سی حضور دا حسن بیان کیتا سی کدھے وہ بھی سنا دے تے میں انہوں نے کیا پھر کدھے موقع ہے موقع جا گئے تے سنا دیئے تسی مٹھا بولو سبحان اللہ ایک آل میری تے حاجی صاحب دے نا پھر رکل نہیں بولو لہن کے دے بولو 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 سبحان اللہ خواجہ غلام رسول علم پوری علی رحمہ عدرتے ام معابد نے جیڑا نقشہ کے چاہنا حضور دے حسن دا غلام رسول علم پوری نے اندھا بڑا پیار دے نال بیان فرمایا تے آپ فرما نے کہ او دے دند چمبے دیا اے ہین کلیا او دے دند چمبے دیا اے ہین کلیا او دی راوچ ہو را اے رین کھڑیا اکھاں بچ قدرتی سر میں دی دھاری دلانوں اینج کٹ دی جی میں کٹاری قدیمی سر شاہ عالی کھڑا لاؤ حسین و حسن دا پا کھڑا لاؤ انہوں زلیخہ قدی جی میں خلین دی پچھے یوسف مصری دے لان پیندی ابو مابد کہتا ہے دس کٹا کو سوڑا سی کٹا کو سوڑا سی انہوں میں مابد لے کم لیبا لے دا حسن بیان کی تا تے کھڑا لگی آگ بے سوڑے آگ اینڈا سوڑا آگ اللہ نے ہور بڑھایا ہی کوئی اینڈا سوڑا اللہ نے ہور بڑھایا ہی کوئی رہنگ تے کھڑا لگا کوئی داس تے سائی کوئی میں انہوں تھوڑا جات داس انہوں میں مابد کہن دیاں لے کوئی اوندے مرگا ہو بے دسا اینڈا سوڑا اوندے مرگا کوئی ہو بے تے دساں کے اینڈا سوڑا سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاصف بھئی ایس طرح دے بندے اللہ تو انہوں سارے آئے میں مساجد نو دے بے بابا بھئی تو اڑا نہ کیے محمد رفیق میں صویرے در سے قرآن دے رہے اسی ہوتے بھی سو سوالے پیسے دیتی جا رہے ہیں اللہ کے در سے قرآن خدمت نہیں ہوندی ہوندی اللہ برکت عطا فرما بھی اللہ یہ سونا نوالے سارے انہوں دے بے اے تو اڑا پیارے ورنہ تو انہوں پتہ اللہ میں لالے شدی نظر آج تک نہیں رکھی رزق دین والا اللہ میرا عقید ہے کہ بچہ ماں دے پیٹے چاندہ ہے تو انہوں دا رزق لکھ دیتا جاندہ ہے بوس تو زیادہ کما نہیں سکتا تبیلے تو پہلے انہوں کو دے نہیں سکتا مقدرے چھے اوہی ملنا ہے بارکہ فاللہ تعالی رفیق سب دونوں سلامت رکھے بھئی اے دین دا صدقہ جے اوہ بندے جیڑے کہیاں مار کے نالے کھٹ کے مزدوریاں کر کے دن رات اتھانتے چھالے پیسے اکٹھے کردینے اسی بان اتھان کے خوشبول آکے تقریر کردے پہ انہوں نے تے آتھے لوڑ کریں کاری صاحب راکھ لو جی میں سنبوتی لوڑن دی ہے اے دین دی برکت ہے بھی اے دین دی برکت ہے میں تے اے چانہ کے ساڑے گاؤں دے ویچو بہت زیادہ بچی آلے میں دین بھی بڑھن تے خوطہ باوی بڑھن چاندے ہو کہ دنیا تے عزت ملے جاوے چاندے ہو دنیا تے عزت ملے جاوے تے اپنے پترانو آلے میں دین ضرور بڑھایا جی کوئی ایک بندہ کھڑاو کے وعدہ کرے بھی میں اپنے پترانو آلے میں دین بڑھا مگا نہیں ہووے گا جی اے وی کوئی گالے نہیں 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 کوئی نہ اے کوئی گالے بلا نہیں 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ نام دس ہو جی ما شاء اللہ رحمت اللہ بٹے ہون سنا ہو جی کرسی آلے ہو اینڈ دا کوئی ہووے تے دسان اینڈ دا سی ان دا کوئی رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اور ابو معبت کہنے لگا جے فیر کا دے آوے نا تے فیر میں انہوں دس سے ہی ہے ایک دے نا حضرت امہ معبت بزار دے بیچو سودہ لینہ نکلیاں سودہ نیل نکلیاں معبت پتر بھی نالے اچان لگ نظر ابو بکر صدیق دے پہ گئی تے معبت لین کر کے اشارہ کیتا ہے امہ آوے امہ محبت نے بیکھی آگے تے کہنے لگی پترہ تسکی بھی کھالا ہے محبت نے آگھی آئی امہ آئے ہو پہ یو دائی جڑا مبارک نہ لیایا سی امہ آئے ہو پہ لگی امہ آئے ہو پہ لگا ہے یا آئے ہو پہ لگی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نے پتا لگیا جا فرما دیرے اماؤ جڑے سونے دیا تو گلہ پی کرنی ہے نا میں اندار راہ نہیں دستا چالتے انہوں او دے بووے تے انہا لے چلا انہوں بووے تے انہا لے چلا آت انہوں نالی لے چلا اللہ حضرت نے رشاد فرمایے سی جانو دل ہو شخیرد سب تو مدین چلے اللہ حضرت نے پڑھنا خالہ ری دوارہ نہیں جائے جانو دل ہو شخیرد سب تو مدین چلے تو نہیں جل تردہ سارات سامان گیا مائی نال ٹور پی ابو بکر صدیق نا حضور دے ویڑے دے ویڑے چلے آئے مائی نے حضور نو بکھیا کلمہ پڑیا مائی آگے واپس گھر آج گھر دے ویڑ چو فر خوش بھوما پیان اے تقریر پھر ہور تھوڑی جی کھل رہن لگی جی خوش بھوما پیان نبی پاک سرکار تھی بارگاہ دے ویچنا ایک عورت آئی تھی آکے کہنے لگی کملی والیا صویرے میری بیٹی دی شادی گئے تے توہاڑے کو لوں توفہ لیا نا آئی توہاڑے کو لوں توفہ لیا نا آئی حضور فرمان دینے کہ شیشی لے آیا تے ایک خجور دا پتہ لے آ مائی شیشی لے کے ایک خجور دا پتہ لے کے میرے والے بکر نبی پاک سرکار نے نا شیشی تھلے رکھے نا اپنا پسینہ مبارک شیشی دے ویچ ڈال دی تا تے حضور فرمان دینے جا رکھ لے جدو تیری بیٹی دلہن بن جاوے نا برائیڈل بن جاوے اس ویلے خوشبو کوئی نلامی محمد دا پسینہ لگا دینے توہاڑے بولن دی کیا بات ہے محمد دا پسینہ لگا دینے بیٹی بن گی دلہن ماں نے کملی والے دا پسینہ لگا دیتا دلہن دے ویچوں حضور دی خوشبو آنا شروع ہو گئے فردلہن ویچوں ہی نہیں دلہے ویچوں ہی کملی والے دی خوشبو آیا کرتی سے نا بھی نا میں اگلی گالوی دا سنی توسی بڑا سونا پہ بول دیو میں اگلی گال دا سکے جانا ہے فردلہن تے دلہے ویچوں ہی نہیں کملی والے دی خوشبو آنا شروع ہو گئے اس پوری فیملی اگن جڑی نسل جمدی رہی سارے ہیں جو حضور دی خوشبو آنا شروع ہو گئے نہیں بھی نہیں میں اگلی گالوی دا سکے جانا چاہنا پوس محلے دے ویچ بلکہ مدینہ شریف دے ویچ مشہور ہو گیا بیت المتیبین مشہور ہو گیا دنیا والے اے خشبو ماں والے آنڈا گھارے مشہور ہو گیا اے خشبو ماں آنڈا گھارے اے اتار ہوندے خوشبو ویچن والا اے انا ماں الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ آپ اتار لے نا خشبو ویچن والے نو اتار کیا جاندہ ہے تھی اس نے نسبت دلال آپ دے مریدین جتنے آپ نو اتار ہی کیا جاندہ ہے اچھا خشبو ماں والے آنڈا گھارے مشہور ہو گیا آج جدو ام محبت واپس سے آئی نا ابو ماں والے جس میں لے بکریاں چار کیایا آنڈا گھارے مشہور ہو گیا گھارے مشہور ہو گیا خشبو ماں دے ہلے پہ انڈا ہونڈ ماں پھلا پڑھنے وروج دے آگئی سونڈ والے میں پریشان سا بیلی کنج چلاوے گا پر تو تھے کمال کی تکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دل کردہ بھی تو آٹی سبحان اللہ دے خیر ہووے تے ہر جگہ تے میری تکریر ہووے تے سونڈ دے یوں میرا ویر ہووے اچھا سنو بات ہونڈ جا دو گھار دے وے چھو خشبو ماں دے ہلے سونگے نا آج میں گئی ساگھ ابو مابد کر لگاگھ پھر میں نو نہیں بلایاگھ ام میں مابد لیاکھیاگھ میں بیڑا وے کھی آئیاگھ گھار وے کھی آئیاگھ جو دو دل کی تا کرے گاگھ اسی میں لیایا کرا گے گھ ساڈا مبارک ہووے جنو جنگ محمد یاکھ دا اللہ علیہ وسلم راکھ سلو جنگ یایی جنو جنگ محمد جنو جنگ محمد جنو جنگ محمد اچھا گالے چھڑی سی نبی پاک سرور کونین صل اللہ علیہ وسلم نو لیا حضرت علیمہ سادیہ نے تے اونٹنی دے تھنہ میں چھو دو دا گیا تینے راتان کیام کی تا میں پیچھا نو سمیٹ دانا بھئی تینے راتان کی تا کیام جدو اتھو نکرن لگینا اور محبت دی گالے تھے علماء نے کوروی فرمائیے جدو حارس نے حضور نے بٹھایا سی ناظرت علیمہ سادیہ پیچھے بیٹھے ہیں تھے اونٹنی نے اٹھان دے اونٹنی نہیں سے اٹھ دی اٹھ دی نہیں اٹھ دی نہیں او مار دی نے چھڑیاں تھے چھو دے مار دینے اٹھ بہی اٹھ اونٹنی نہیں اٹھ دی حارس مارے پیاتے حضور نے دادا جی نوے خلط فرمایا حارس نا نا اور نا اور نا ماروئے میں اٹھا کے دے دینا تے حارس کہنے لگے توہنو نہیں پتا اونٹنی تے میری ہے میں نے پتہ نہیں کیوں اٹھنا ہے اب دل مطلب فرمائے دینے گالے ٹھیک ہے اونٹنی تیری ہے پوترہ تے میرا ہے نا اونٹنی تیری ہے پوتراتے میرے حضور دے دادہ جی قریب ہے جی کی میں اٹھا ماں فرمایا کملی والے نو کانڈا پیچھے بٹھائے تھے اونٹنی کی میں اٹھے گودے بٹھا حضور نو گودے بٹھایا نبی کریم نے اشاق فرما دے نے اپنے ید اللہ والے حد تان دینا اونٹنی دی واگ نو پکڑ لیا سیدہ حلیمہ ساتھ یہ کوشش کیتی حارس نے کوشش کیتی کہ چھوڑ دے وے حضور نے واغنی چھوڑ آئی تھی زبانی حالے چھو حضور نے فرمایا اممہ آج میں انہوں ٹورن دے جتو سی ٹوری تے آن تنا پیچھے رہ جانے میں انہوں ٹورن دے اسی او دائیاں تو اگے لانگ جانے اسی اگے نکل جانے اونٹنی دوڑ دی جاوے برک رفتار ہوگی شائر نے کیا ہے شمس بھی سونا تیچن بھی سونا پھلاں تے کلیاں دے آج برک عربی دے ویچ بجلی نو کیا جاندے یا قادل برک قرآن دے ویچہ لفاظ موجود نہیں بجلی نو برک کیا جاندے آج بجلی دی رفتار ہوگی اور نبی کریم دی نسبت مل گئی نا میرا آج دی رات حضور جڑے برراک تے بیٹھے سنا اب برراک بھی موبالگا ہے بھی بلکہ برراک برک بجلی نو کیا جاندے تے برراک پنجابی تو کچھ ترجمہ بھی جلا ہی بن دا ہے برراک اچھا ان نبی پاک سرور ایک آنے صلی اللہ علیہ وسلم جڑے برراک تے بیٹھے سنا ان دی جتے نظر پہن دی سی نا اتھے اندہ قدم ہوندہ سی جتے نظر پہن دی سی ہوتھے او حضور جڑے اندہ پوچھتے تشریف فرما سنا جتے اندہ دور اسی اندہ موٹسیکل تے گڑی تے سفر کرنے تا دور تک ساڑی نظر پہن دی او جتے برراک دی نظر پہن دی سی ہوتھے اندہ اگلا قدم ہوندہ سی تُسے سبحان اللہ تے بولیو تو آٹی میر بانی پر اگلی گال سون لاؤ اتھر بیٹھو کی بھی نا کیا کرو سبحان اللہ بولیو کرو پر بیٹھو کی بھی نا بولی اے اندہ جتے نظر ہوندی سی حجی محمد صدیق مہار صاحب اتھے اندہ پہلا قدم ہوندہ سی تے اے رفتار برراک دی سی حضور دی نہیں سی اے رفتار برراک دی سی جڑے برراک تے نبی کریم بیٹھے نے اے رفتار حضور دی نہیں سی کدے کملی والے نو کدے کملی والے نو بولاویے اشاق فرمان دینے اے پچھلی ور جدو حسن عباس عطاری صاحب آجی گلزار صاحب فرمان دینے اندینے کے ماشاء اللہ منڈا سیت تھوڑیے پر بولتا کمال ہے ہو آ رہا سی آجی جی ٹریفکی بلوک ہوگی تے اختراباد دو گھنٹیں انتظار کر کے آنے کیا بھی آسی سے میں نہیں آسکتا تو آڈی میربانی مادرت ہے آنا سی انہا نے اچھا انہا نے ٹاچ دیتا سی پچھلی واری خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنواری نا حضور نو آواز ماری کوٹھے تھی کھڑے ہو کے تے حضور دی بار گچ ارد کی تھی تے روک ارد کر دینے آمین ڈڈھولا کرنا پیٹھ تے حضور پہلے تصریف لے امام بسیری فالج ہو گیا ایک وکری تقریر انشاءاللہ میں کسی سے سناوا گا کملی والے کیمیں کیمیں آئے کندے بیڑے آئے تے قدو آئے ایک وکرہ انہوں آئے امام بسیری رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی قصیدہ بردہ شریف لکھا سی نا فالج ہو گیا قصیدہ لکھا حضور خوابت تشریف لے آئے خوابت کی یار حضور تشریف لے آئے اینجے کہنے تشریف لے آئے متلکن کہہ دنے تشریف لے کیا ہے حضور حضور نے فرمائے بسیری کھڑا ہوئی نا تو سنا چاڑی دیکھو جی مدینے والے سونے ہو اٹھا تے نہیں جانا حضور نے ندست رحمت پھیر ہے فرمائے کھڑا ہو سنا بھئی نا تو امام بسیری کھڑے ہوئی تے حضور تی نا تو سنائی نا جہاں دے کملی والے نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک فرمائے بسیری تُو میری نا تو لکھی تُو میں نا تو سنائی ہے محمد تر وہ توفہ رکھلے علامہ صاحب تشریف فرمائے تخصص فیل فکد سٹوڈنٹ نے مفتی کورس کر رہے ہیں اِنہ کل پوچھ کے وے خلو صویرے امام بسیری اٹھے سنت چادر سراندی پئی سی کہنے دنے بلکل چادر پئی سی اور نبی کریم نے بندہ آواز مارے تے سی آرہے کملی والے نے بندہ آواز مارے تے سی اُو برک رفتار ہوگی ڈاچی جدو سی پکڑی محار سوڑے اُن ڈاچی دوڑ دی جا رہی دوڑ دی جا رہی بات انہوں ختم کریے بھئی ڈاچی چل دی جا رہی دائیہ نو کراس کر لیا اے دائیاں پیا جانتی انہیں کولو گدر گئی دائیاں کو دوسری نگلہ کر دیانے تکہ دیانے آو بیکھو حلیمہ پی جانتی دوسری نگلہ کر دیانے آواز مارے تے سی حلیمہ نہیں ہے حلیمہ نہیں ہے دیکھ کر لگی لگ دی دے حلیمہ دوسری نگلہ کر دی اُن ڈاچی مریلے اُن ڈاچی مریلے اُن ڈاکلو دوریاں نہیں جانتا حلیمہ کوئی نہیں ہے ایک کہتے یہ پچھو تے حلیمہ لگ دی پچھو تے حلیمہ لگ دی ہے دیکھ کر لگیا پا رولانے وہ کہا لگیا پا سادکے بیکھ لینے آوازی تی حلیمہ سیدہ حلیمہ نے موڑ کے بیکھیا اور ٹھہریں گالے سنے میں ٹھہر کے کہہ دے ہوا سیدہ حلیمہ سادیا شاید فرمایا یہ ہوئے میں انہوں کہیں دیا جے گالے سونے میری گالے سونے دیا سیدہ بلکہ رحمتی عالم کھول سے رک گیا تے کہیں لگے حلیمہ لمبا چوڑا تیرا ویلہ ضائع نہیں کر دے توٹی سواری بڑی ٹاپ دی تسی جانا ہے جلدی چھو ہوگے لمبیاں گالا نہیں کر دے صرف اتنا دستے سواری کی تھولیا 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 میں جیڑے دن پہلے دن آیا سی نا جنوری دیوچ میں پہلے مغرب دی نماز پڑھائی سی اشاعت باد جدہ میں پہلے والی تقریر کیتی سی انٹرویو والی اور پہلے تقریر اس مسجد دیوچ میں میرے سامنے بابر